موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹرائی ٹو لائف آج ہم دیکھیں گے کیا ہمارے پر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں کیا اس کا ذمہ دار خدا ہے اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں بتایا کہ کیا ہماری مصیبتوں کا ذمہ دار شیطان ہے آج ہم سیکھیں گے کیا ہماری مصیبتوں کا ذمہ دار خدا ہے یا اور کوئی ہے پاک کلامیں واضح طور پر بتایا گیا ہے ہماری مصیبتوں کا ذمہ دار خدا نہیں ہے خدا نے انسانوں کے سنسلے میں جو مقصد پھیرایا تھا مصیبتیں کبھی بھی اس مقصد کا حصہ نہیں تھی لیکن پہلے انسانی جوڑے یعنی آدم اور ہوا نے خدا کی حکمرانی کے خلاف بگاوت کی اور اچھائی اور برائی کے حوالے سے اپنے میعار قائم کرنے کا فیصلہ کی انہوں نے خدا سے مو مور لیا اور انہیں اس کے نتائج بگتنے پڑے آج ہم انہی غلط فیصلوں کے نتیجے کا سامنا کر رہے ہیں لیکن ایسا ہرگز نہیں کہ انسانوں پر مصیبت خدا کی وجہ سے آننی شروع ہوئی تھی پاک کلامیں لکھا ہے جب کوئی شخص ازمائش کا سامنا کر رہا ہو تو یہ نہ کہے کہ خدا مجھے ازمار رہا ہے کیونکہ خدا نہ تو برے کام کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کو برے کام سے ازماتا ہے اگر ہم یکوب کا پہلا باب اس کی تیرہ ایت دیکھیں لکھا ہے ازمائی جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو ازماتا ہے آمین اس سائط سے واضح ہے کہ خدا کبھی بھی کسی انسان کو ازماتا نہیں ہے نہ بدی سے نہ وہ خود بدی کرتا ہے اور نہ وہ کسی سے بدی کرواتا ہے بلکہ جو ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے اپنی فیصلوں سے آتی ہیں کہ خدا نے ہمیں ازاد چھوڑا ہوا ہے خدا نے ہمیں اچھے کے بارے میں بھی بتایا ہے برے کے بارے میں بھی بتایا ہے اگر ہم کلام کو پڑھیں کلام کو سننے کلام کو جاننے کی کوشش کریں تو ہم جان سکتے ہیں کہ اچھے کا نتیجہ کیا ہے اور برے کا نتیجہ کیا ہے ہم نے اپنے اچھے کا اور برے کا فیصلہ خود کرنا ہے تو اگر ہم اپنے لیے اچھا سوچیں گے اچھا کریں گے تو ہم خدا کے ساتھ ہمیشہ کی بادشاہی میں رہیں گے اگر ہم برے کاموں میں پڑھیں گے چند لمحات کے لیے ایش و عشرت میں پڑھیں گے کچھ دیر کے لیے کہکے لگا کے حس لینے کے لیے برے کام کریں گے انجوئیمنٹ میں پڑھ جائیں گے تو یقینا پھر ہم اس آگ میں ڈالے جائیں گے جس میں ہم ہمیشہ جلتے رہیں لیکن اگر ہم اپنے لیے اچھا چاہتے ہیں ہمیں گھر والوں کے لیے اچھا چاہتے ہیں ہمیں ضرورت ہے ہم خود بھی اپنے لیے اچھے فیصلے کریں اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی اچھا سوچیں ان سے اچھا کروائیں کلام اور دعا کی طرف تو یقینا آج کے چھوٹے سے میسیج سے آپ جان چکے ہوں گے کہ ہم پہ جو مصیبتیں آتی ہیں اس کے ذمہ دار خدا نہیں بلکہ ہم خود مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو شیئر کیا کریں تاکہ جیسے آپ ان ویڈیوز سے بڑھ کر پاتے ہیں خدا ہمارے آپ سب کو بہت زیادہ بہت ایسے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ